میں نائنٹی سیونٹی ون کی وار میں نے دیکھی مجھے نہیں پتا جنرل جی یا نے کیا کیا تھا شراب کے نشے میں دودھ توکر اس نے بیان دیا تھا کہ ہم لوگ ملک ہمارا آدھا ہوگیا آج پنگلہ دیش کس نے آدھا کیا آرمی نے کیا نا ہمد میر کو پریشر کی وجہ سے نکالا ہے اپنی آرمی کی پریشر کی اجنسیوں کی وجہ سے نکالا ہے ادروائز ہمد میر ایک نقوبے وطن ہے اپنا روالے دا کرے ہم اپنا کرے آپ آرمی اور سیاست کو لڑائیں مجھے کیا جو اس آرمی نے اکمر جوید باجوہ نے کیا ہے اہمد bem نے صعلی بیان دیا tanker کیوں کو منٹرول کریں ہم لوگوں کیوںم کنٹرول کرتے ہیں اب اس نے افراد کیا کیا ہمارے لئے جنسیاں توً منٹرول کرتی ہ�نے کیوں پاکستان سے ننیاں جو جو دہشت گردے ان کو منٹرول کریں ہم لوگوں کیوں کنٹرول کتے ہیں ہمارے لے جائے ہمارے لے جائے ایک اپس کارکے وہ ساڑے کمانڈر بنے دے دیں اچھی ایم بی بی از کارکے وہ نا نہیں کمانڈر بنے دے دیں ہمیں تو وہ ہی دیتے ہیں ہمیں بھی این سی سی کروائی دیکھتی مگر یہ جو اس آرمی نے کمر جویید باجوا نے کیا ہے حامد بیر نے بلکل صحیح بیان دیا اور وہ اس نے اس لئے پر ہماری کے حضار اس نے اس لئے بیان دیا ہے کہ ہم لوگ آرمی جونسی ہے اپنا رول ادا کریں ہم اپنا کریں آپ آرمی اور سیاست پر لڑائیں ماتوبی زیو نے کیوں نکالا ہوتا ہے حامد میر کو پریچر کی وجہ سے نکالا ہے اپنی آرمی کی پریچر کی اجنسیوں کی وجہ سے نکالا ہے اگر وائز حامد میر ایک محبے وطن ہے سیار کورٹ سے اس کے والد بلانگ کرتے ہیں اور وہ جتنا محبے وطن ہیں وہ کشمیری بھی ہے کشمیر کے لئے وہ جس نے اس نے کیا کام کسی نے بھی نہیں کیا افغانستان میں جتنا اس نے کام کیا کسی نے نہیں کیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ محبے وطن نہیں ہیں آرمی کیوں اس کے اوقات بتائیے کہ تم جہاں ہمارا جو کام ہے وہ کرو وہ نہ کرو جو ہمارے سیاست دانوں نے کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیسے لیتے ہیں انڈیا کہ ٹم ملکیا کیوں اور جو ملکیا مسافہہہہہہہہہہہہی ملکیا نے جو کہتا ہے ملکیاھوں کو ملکیاں ہے ارمی دہلاف ہے آرمی دہلاف کوئی ہے آرمی ساڑھی دلیش واسکہ مگر کہ ایسا تو ہمارمی جڑھی ہامد میروں دہلاف آرمی اونہ دی اکار دکھائی ہے تو عوام کو نکلنا چاہیے ہامد میر کے حق نہیں ہاں نہیں ہاں مینکلنے کی کیا بات ہے نا ہاں نکال دی ہے نا میڈیا سے مگر آپ اپنے پاس بناتا نہیں کر رہے ہیں ہونکتا چاہیے نا پیر اگر وہ سپورٹ بھی اگر سپورٹ تو ہمیں اس طرح کریں گے کہ ہم کہیں کہ حامد میر نے کی کا ہے کہ آرمی اپنی ماری جنرل رانی کون تھی آپ کو تو نہیں پتا آپ تو باد میں پیدا ہوں میں نائنٹی سیونٹی ون کی وار میں نے دیکھی مجھے نہیں پتا جنرل ریا نے کیا کیا تو شراب کے نشے میں دود توقر اس نے بیان دیا تھا کہ ہم لوگ مولد ہمارا آدھا ہو گیا آج بنگلہ دیش کس نے آدھا کیا آرمی نے کیا نا اگر سیاست صحیح کرتا تو جنرل ریا جنرل ریا جنرل آدھا حصہ آدھا حصہ دیش کو دیتا بنگلہ دیش کا حق تاکہ مہارا ادھا روزیریازم باتا کیوں اس نے اس کو دیا ہاں بھٹو کو نہیں دینا کیا یہ رانی کے بارے میں مجھے تھوڑا بتا دیں یہ کون جنرل رانی تاڈی پیارانچ بھیندی سے آخر سانوی پتا ہے اور بیٹھ کے کنا دے گانو جاندو کیا کیا کار دیا سنو انہوں نے دیا وہ کچھ کرواندہ سیتے وہ کچھ کرتی سا جنرل تے آخری تقریر سنو ٹی بی بے جدو تاکا فال ہویا ہے تیون نے جڑی تقریر کیسی سے انشد دوتی چکتی سے میں آدھا چوتی کے پنجویج ماتے منو ساریوں دی شکل جات